انسانیت کے ناقتے مضمون بائیوں کی مرض کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبی ہوتا ہے علامہ محمد السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ شہرمان صاحب پاکستان نے ہر دور میں عالم اسلام کے لیے ایک حرامل دستے کا کام کیا ہے ان پترین حالات میں جبکہ امت محمدیہ میں افتراب و انتشار کا ہمی حد تک پیل چکا تھا اور مسلمانوں کی سربراہوں کی ایک کوئیٹی اوائی سی کے نام سے جو موجود تھی وہ بھی بالکل خواب غفلت میں دور چکی تھی یہ پہلا موقع ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے نہ صرف اس کو بیدار کیا بلکہ عالمی ایشیوز میں سے سر فرس جو برنگ ایشیو فلسطین کا تھا اس کے لیے اپنے برادر ممالک ترکی کو ایران کو پاکستان کو باقی جتنے ممالک جنگ کو ساتھ لے کر چلے اور نیشنل اسمبلی میں جا کر جن سخترین الفاظ میں اسرائیل کی مضمت کی اور ان ملوم فلسطینیوں کی حمایت کی یقیناً یہ تاریخ کا ایک سنہ رواب ہے خود ہمارے ایک محترم چیئر وینٹ صاحب نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی انہوں نے انتہائی آسن انداز میں یہ وقدمہ پیش کیا اور ہم نے دیکھا کہ پوری ملہت پاکستان روز جمعہ متحد اور متفق ہو کر اپنی پلسطینی بھائیوں کے ساتھ یقیتی کا دن منا رہی تھی اور منایا اور دنیا کو بتایا کہ اس مسئلے میں پلسطین تنہا نہیں ہے یقیناً جن مدہدال مابور کے حوالے سے فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے میں سب آئیتوں کہ یہ فیصلے اس سے بھی کی ہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یقیتی پاہدک محبت اور پیار کو فروغ دیں اور ایسے نظریات اور ایسے اقایت جو مختر وینجیوز کے ذریعے کتابوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو نکال بہر کریں اور جو بھی سلیوہ سب پڑھائیں وہ ایک سچا پکا مسلمان جو ہے وہ بنائیں اور الحمدللہ حکومت کی اس اقدام کی برپر تاہید کرتے ہیں اور ہمارے کتابوں میں یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داریہ آپڑی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو ایک ایک چیز کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جوڑنے کا کام آگے بڑے دوڑنے کا نہ ہو اور انشاءاللہ تعالی جس خلوص کے ساتھ جس محدد اور پیار کے ساتھ اور جس پرداشت کے ساتھ یہ سارے ہمارے دین جاہب کے پاس صاحب تشریف فرمائیں اس مشین کو لے کے آگے چل رہے ہیں مہترم شیرمین صاحب کے سر براہی میں انشاءاللہ تعالی قوم کو خوشکبریاں ملے گی اور دشمن اپنے مقاصد میں ناکام ہوگا ہمیں اس وقت یہ بلکل بازے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اگر افغانستان سے جا رہا ہے تو اللہ لکار کے جا رہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان آمن کو تباہ کریں گے اور پھر فسادہ جزاک ملے گے لیکن انشاءاللہ یہ علماء جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تشریف کی سازش یہ ہے وہ ناکام ہوگی قابل میں اسکول بھی حملہ کیا گیا اٹھائی قابل مضبط ہے اس کی ہم مضبط کرتے ہیں لیکن آئندہ کے لیے جو بھی سازش ہے آپ کو بھی متوجہ رہنا چاہیے ہمیں بھی اور خوضہ آپ بھی جوڑنے کا کام جوڑنے کی طرف زیادہ طرف جوڑنا دیں اللہ تعالی ہم سب کو افضل حیدری صاحب افضل حیدری صاحب پاکستان کی خدمت افضل حیدری صاحب اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیت اختصار سے دو بات جو باز کروں گا متحدہ علماء بور جس کی بلیان کافیت سے پہلے رکھی گئی الحمدللہ بک مضبوط اور تناور درخت اور سایہ دار اور سمرہور درخت بن چکا ہے مہترم حافظ طاہر محمودہ شرفی صاحب کی زہر صدارت بہتر ترقی کر رہا ہے اور جس کی آواز تمام جداروں میں سننے جاتی ہے اس کی ایک خصوصیت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کیلئے شاید یہ خوشی کا باعث ہو کہ ہمارے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کسرت عراق کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ اتفاق ادائے کی ماشاہ اور یہ بہت بڑی بڑی بات ہے تمام جو بن کر ایک بات پر ملتفق ہو کر ایک بات آگے کرتے ہیں اور جہاں تک فلسطین کا معاملات کا تعلق ہے الحمدللہ پاکستان میں اللہ ہمارے بڑھ کو سلامت رکھے اس مرحبے میں جو قیادر قائدانہ کردار ادا کیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے اور حکومت پاکستان نے وہ یقینا لائق تحسین ہے اور اسی طرح یہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ بھی قائدانہ کردار ادا کریں گے ہم اسرائیل کے مظالم پر اس کی برزور کو ضمت کرتے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں عالم اسلام میں اتحاد و بہتت قائم فرمایا اور ہم اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کا پرچن سر بڑھن کرنے میں کامیان ہو چکے ہیں اختصار مفتی صاحب اور اختصار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا بطن ویئی ہے میرا بطن ویئی ہے احادیث میں اس خطے کی جو رہنمائی قرب قیامت کی علامات میں موجود ہیں جس کی انہیں وہ سفر شروع ہو چکا ہے اور انتہائی احسن انداز میں دخال جاؤر ہمارے جو حکومتی زومہ ہے انہیں فلسطین کا قدمہ لڑا ہے ہم انہیں اقرار تحسین پیش کرتے ہیں شاہمود قریشی صاحب کو اجازم صاحب کو باقی ٹیم ہمارے چیئرمنٹ صاحب اور باقی جو میرے حباب نے آرائے دیئے ہیں ان کی تعاید کرتے ہوئے کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم فقط مضامت ہی کر سکتے ہیں اگلے قدم کا اختیار نہیں رکھتے اللہ ربزت ان کو سلامت رکھے اور امت کو بہتدت اطاف میں پہش ہوں عثمان بیگ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مطہدہ علامہ بورڈ میں مختلف جناب چیرمنٹ صاحب کی زیر قیادت اس سفر کا آغاز کیا ہوئے با مقصد اور موثر جد و جہت کی بنیاد پر کیا اور مقصد یہ ہے کہ جس وطن میں ہم بہتے ہیں اس کا ایمیج ہی بری طرح سے پوری دنیا کے اندر خراب کیا جا رہا تھا مذہبی تعصبات کی وجہ سے فقاباریت اور حسانیت کی وجہ سے ان ایلیمنٹس کو موثر انداز سے کنٹرول کرنے کے لیے بہترین لایاں ملتہ کیا جاتے ہیں اور آج کی اجلاس میں بھی اسی کو کنٹینیو رکھا گیا اور ملک میں تمام انتشار پھیلانے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین انداز سے موثر آرہا سامنے آئیں اور دوسرے نمبر پر بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ہمارا جغرافیائی یا اسلامی بنیاد بزنی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد ہے اور اس کے اوپر ہم پوری دنیا کی عالمی برادری کو اس بات کی دعوت دے گئے کہ اس کو انسانیت کی نظر سے دے گئے اور مظلوموں کے ساتھ ہی بنے اور اگر آپ واقعی غیر جانتگار ہیں تو پھر مظلوموں کے حامی بن کے پلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو رکوایا جائیں اور تیسرے نمبر پر ہماری جو نسلے ہیں ہمارے بچے ہیں ان کا جو تعلقی سسٹم ہے یہ ہمارا مستقبل ہے ایک قسم کا اور ہم اپنا مستقبل کسی صورت میں بھی دعوت میں نہیں لگا سکتے اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کے ساتھ ہماری جیرمین صاحب نے باقاعدہ یہ سسٹم منظور کروایا ہے کہ جو بھی کتاب ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے ذریعے سے وہ نشک ہوتی ہیں یا شائع ہوتی ہیں یہ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں حتیٰ کہ پرائیویٹ سکولوں میں بھی جو کچھ پڑھائی جاتا ہے وہ علماء بورڈ کی نظر سے گھدرنا چاہیے اور اس کے اقول کے بات چاہیے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے علم نے ہو کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو ہمارے نظری عبادستان یا ہماری تحضیم و ثقافت یا ہمارے مذہب کے خلاف ہو الحمدللہ ہم بڑے مؤثر انداز سے اپنی مندل بھی در اکرانتن ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نقابشوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے متحدہ علماء بورڈ کا فل بورڈ اجلاس آج ہوا ہے جس میں ایک تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو کامیابی ہمیں پچھلے دو سالوں میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لٹریچر ایسی تقریر ایسی تحریر جو ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں بیجی گئی ہے یا اس پر ہماری رائے بنی ہے اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا اور تمام فیصلے ایک سو چار کے قریب ایک سو پانچ آج والے دو تو ایک سو چھے ہو جائیں گے ایک سو چھے فیصلے جو ہم نے کیے وہ متفقہ فیصلے ہم نے کیے اور اس بات کو مد نظر رکھا کہ ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشتگردی اور فرقہ وارانہ تشدد جو ہے اس کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے ایکٹ کے تحت ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پنجاب میں جو نساب ہے تعلیمی نساب ان میں جو اسلامی مواد ہے یا تاریخ اسلام سے متعلق مواد ہے اس کو دیکھنا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کیا کچھ کتابوں میں نہیں شایع ہوا لیکن اب تک ہم پنجاب ٹیکش بک بورڈ کی پچاسی کے قریب کتابوں کو الحمدللہ دیکھ کر اس پر اپنی رائے دے کے جو چھپ بھی چکی ہیں اور نساب میں شامل ہو گئی ہیں جو کتابیں ہماری پرائیویٹ پبلیشر سے ہیں ان کا بھی ایک ذابطہ پنجاب ٹیکش بورڈ کے ساتھ مل کر ہم نے مرتب کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے چار کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں تاکہ تاخیر نہ ہو چونکہ کرونا کی وبا کی وجہ سے تعلیمی جو پہلے ہی بہت زیادہ ایک پریشانی کا شکار ہے تعلیم کا میدان جو ہے سارے ہی تو اس پر بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں ایک بات جو مجھے بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے تو دو باتیں پاکستان کے حوالے سے کی جاتی ہیں ایک انتہا پسندی کی اور ایک قانون ناموس رسالت اور قانون توہین مذہب کے حوالے سے کی جاتی ہے میں صرف پنجاب نہیں چونکہ مرکز میں بھی میں نمائندہ خصوصی ہوں وزیراعظم صاحب کا بین المضائب ہمانگی کے حوالے سے دو چیزیں پچھلے سات آٹھ ماہ میں پورے ملک کے اعتبار سے اور دائی سال تقریباً دو سال جو ہیں سوا دو سال وہ صوبہ پنجاب کے حوالے سے کہ ایک ایف آئی آر توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کی غلط درج نہیں ہوئی ہے ایک بھی پورے ملک میں سات ماہ سے پہلے بھی نہیں ہوگی لیکن چونکہ میں سات ماہ سے اس کو دے گئے اور پنجاب میں پچھلے دائی سالوں سے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر کسی کوئی اشکال ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر غلط درج ہوئی ہے تو وہ ہم سے رجوع کرے ہمارے پاس آئے ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ کو میں بتانا جاتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم تقریباً اکیس بائیس ایسی ہمارے پاس کیس موجود ہیں کہ جن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے یا پولیس کے پاس لوگ گئے اور جب ہم نے ان کو بٹھایا مقامی علماء نے متحدہ علماء بورڈ کے پاس چیزیں آئیں اور توہین مذہب یا توہین نامو سے رسالت ثابت نہیں ہوئی تو ہم نے اس پر دونوں فریقین کی رضا مندی سے مسالحت کروائی اور وہ لوگ اپنے گروں میں ہیں آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لہٰذا اور دوسری بات کی جاتی ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی میں آج چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چھے ماہ میں کوئی ایک واقعہ آپ لائیں کہ جہاں پر جبری مذہب کی تبدیلی کا کوئی واقعہ ہوا پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا اور بڑی مذہب کا خیز بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک ریپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی مقدمات توہین مذہب کے بہت زیادہ درج ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ کیا غلط درج ہوئے ہیں کہا نہیں درج تو ٹھیک ہوئے لیکن توہین مذہب تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں نہ آئے اس کی بجائے ایک دوسرے کے دستو گریبان ہو قانون اسی لیے ہوتا ہے دنیا میں تو قانون پہ عمل کرنے پہ شاباش ملتی ہے اور یہاں ما شاء اللہ آپ لکھ رہے ہیں جی کہ توہین مذہب کے مقدمات زیادہ ہوئے ہیں اگر تو غلط ہوئے ہیں تو ضرور ہم اس کی اصلاح کریں گے لیکن اگر ٹھیک ہوئے تو ہمیں شاباش دینی چاہیے محرم الحرام میں اس کے قرب و جوار میں ہمارے پاس اطلاعات موجود تھی اور شواہد موجود تھے لوگ گرفتار ہوئے کہ یہاں پر ایک خوفناک کھیل کھیلا جانا تھا یہ ہمارے اکابرین اہل سنت اور اہل تشیع کے یہ دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلا تفریق وہ کسی بھی مختبہ فکر سے تھا کسی بھی مذہب سے تھا کسی بھی مسلک سے تھا بلا تفریق اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا اور اس کے خلاف فیار ہوئی اور جو گرفتاریاں ہوئیں کیا ہم ملک کے اندر لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ دوسرے مقاتب فکر یا مذاہب کے مقدسات کی توہین کریں یہ تو نہیں ہو سکتا تمام مذاہب اور مسالک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام اس کا تو قرآن حکم دیتا ہے ہمیں وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْبِ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتا ہے وہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ گرفتار نہ کریں آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی نہ کریں اسے گلی چھوٹی دیں یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے میڈیا کے دوستوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اعتدال اور رواداری والا پاکستان بنانا چاہتے ہیں متحدہ علماء سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس جیسا کوئی فورم نہیں ہے جہاں پر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بیٹھ کے ان مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں جن مسائل پہ بات کرنا آگ کی طرح ہوتا ہے اور ہم اس کا حل نکالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کا حل نکالتے ہیں اس کے حل کی طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سب دوستوں نے کہا ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے الحمدللہ ہمارے وزیر آزم نے جس انداز سے پوری مسلم امہ اور بالخصوص جو ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں ان کی قیادت سے رابطہ کیا اور پھر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایک امن مشن سونپا گیا فلسطین امن مشن اور انہوں نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ سے جس انداز سے روابط کر کے قوام متحدہ کے اندر اس معاملے کو اجاگر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بلکہ مسلم امہ اس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے یہ کسی ایک جماعت کا یا ایک فرد کا نہیں یہ پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے اور الحمدللہ آج فلسطین کی سڑکوں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ہم توقع کرتے تھے یہ خود مجھے فلسطینی پریزیڈنٹ نے پیغام بجوایا قاضی القضاد فلسطین نے مجھ سے بات کی فلسطین کے جو صفیر ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جو ہم توقعات رکھتے تھے ان توقعات سے کہیں آگے جا کے پاکستان فلسطین کے لئے کھڑا ہوا ہے اور یہی ہمارا سٹانس کشمیر پر بھی ہے ہم فلسطین اور کشمیر کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں ہم ان کو اسلامی اور انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں ہم امت کا مسئلہ سمجھتے اس معاملے میں خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دونوں مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ واپس آج چل پڑے ہیں وہ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو فلسطینیوں نے اپنا خون دے کے ایک نئی تحریک اور امنگ پیدا کی ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر اور ان لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر بین شطور یا دبے دبے لفظوں میں اسرائیل سے تعلقات کی باتیں کرتے تھے کہ اسرائیل کی صفاقیت درندگی وحشت بربریت اسی طرح ہندوستان کے مظالم ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے جو ہے پاکستان بڑھ رہا ہے جو ابھی ڈاکٹر راغم نئیمی صاحب نے بات کی میں اس میں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہماری کبینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مدد ممکن ہوگی ہم فلسطینی بھائیوں کی کریں گے وہ غزائی صورت میں ہے وہ طبی صورت میں ہیں باقی بھی جو ہم رابطے میں ہیں اردن کے ساتھ بھی مصر کے ساتھ بھی فلسطین کے ساتھ بھی اور اس پر کام ہو رہا ہے جو صحافی دوست جانا چاہتے تھے غزہ یا فلسطین اس میں ہم نے فلسطینیوں سے بھی بات کی اور مصر سے بھی بات کی چونکہ غزہ کا بارڈر مصر کے ساتھ لگتا ہے وہ میں نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے بھی میڈیا کے دوستوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ جو ریکوائرمنٹ مصر کی امبیسی کی ہے مصر والوں کی ہے اگر کچھ ساتھی جانا چاہتا ہے تو وہ وزارت خارجہ کے ذریعے جو ہے یا وزارت اطلاعات کے ذریعے یا میرے دفتر کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ پورے کر کے اگر وہ دے گا تو ہم ضرور مصر والوں سے مصری سفارت خانہ کو دیں گے جس پر وہ اپنی حکومت سے اجازت لے کہ انہوں نے بتا دیا کہ کیا چیز چاہیے ہے ویزے کے لیے وہاں جانے کے لیے وہ ہم جو ہے اس میں ضرور جو ممکن ہوگا سہولت جو ہے وہ فواہ چوئی صاحب کا دفتر بھی وزارت خارجہ میں بھی اور ہم بھی جس قابل ہیں ہم حاضر ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ متحدہ علماء بورڈ کے تحت اگلے دس سے پندرہ دن میں ایک اجلاس فل بورڈ کا اور اس کے ساتھ جو ملک کے مقتدر علماء مشاعب ہیں ان کو بھی ہم بلائیں جو متحدہ علماء بورڈ نے دو سالوں میں اب تک کام کیا ہے وہ بھی کریں اور آئندہ ابی سے میں سمجھتا ہوں ہمیں محرم کی تیاری کرنی چاہیے ابی سے جو ذابطہ اخلاق ہے نہ صرف یہ کہ اس کی تیاری ہو وہ تیاری ہے ہر سال وہ ہی ہوتا ہے اس میں کچھ لیکن اس پر عمل درامت کی ہم لوگوں کو تیار کریں اس میں حکومت بھی ہر طرح سے علماء سے تعاون کرے گی اور علماء کا تعاون بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ جو کل رات ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سعودی وزارت سہت نے جو ایک پلان مکمل کر کے بیجا ہے اور وہ مشروط ہے کرونا کی وبا کے ساتھ کہ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یہ تو اس میں ساٹھ ہزار کے قریب کی تجویز ہے کہ اس سال پوری دنیا سے لوگ حج کر سکے اب اس میں سعودی حکومت حالات کے مطابق کیا فیصلہ کرتی ہے وہ انشاءاللہ سامنے آجائے گا اور ہماری جو وفاقی وزارت مذہبی امور اور حج ہے پیر نور قادری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے انشاءاللہ جو ہی تفصیلات ہمارے پاس آجاتی ہیں ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر یہ تفصیلات آجائیں گی کہ کتنے حاجی پاکستان کو ملتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا وہ پرائیویٹ آرگنائز ہوں گے حکومتوں کو دیتے ہیں یہ ساری تفصیلات ابھی تیہ ہونا باقی ہیں ابھی ایک تجویز جو سامنے آئی جو سعودی وزارت سہت نے تیار کر دی ہے اور جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے وہ ساتھ ہزار حاجیوں کے حوالے سے ہے کہ پوری دنیا سے اس میں پاکستان کو کتنے لوگ ملتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ آئندہ ہفتے جو ہے امید ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر معلوم ہو جائے دیکھئے ایسا جو کیس ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس پر بڑا سٹرانگ اپنی طرف سے رائے جن اداروں نے ہم سے مانگی ہے اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بڑا سٹرانگ لی بجوایا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے اصل توہین تو وہ کرتا ہے جو کسی پہ توہین کا الزام لگاتا ہے تو اس حوالے سے بھی الحمدلللہ ہم نے اپنی رائے جو ہے متعلقہ فورمز کو بیج دی ہے اور بیجتے ہیں تاکہ کسی کو اس یہ قانون بڑا محترم ہے اس قانون کی وجہ سے لوگوں کی جانے بچی ہیں میں بہت شاری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس قانون کی وجہ سے لوگ محفوظ ہوئے تو اور اس پر تمام ہماری جو اقلیتیں ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ قانون رہنا چاہیے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملکی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی یہ سلسلہ اس وقت تو کئی نظر نہیں آتا بند ہے ایک ایک کر آپ کے سوال ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ہماری وزارت خارجہ نے وزیراعظم صاحب کے آفس نے وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بیزن اللہ تبارک وطالہ چونکہ اب و ایچو نے بھی اس ویکسین کو منظور کر لیا ہے ہمیں اجازت مل جائے گی اس حوالے سے اس پر کام ہو رہا ہے امید 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 اور جو ہی ہے 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 اس کو بہت آخری سے نیتا رہے ہیں آپ کی طرف بطاہم حرمی سے بھی انفردار ہیں اور جو بھیتا غنمہ گوڑھ ہے آپ کی طرف ایک اصلا ممکن ہے کہ آپ کی طرف بطاہم کے لوگ ان کے علمات کو بھی آپ کے ساتھ بطاہم دیکھ پائیں میرا خیال ہے کہ یا تو آپ کس ادارے سے ہیں اے پی پی کو خیال کرنا چاہیے خود بھی کہ جو ہماری ایکٹیوٹی ہیں وہ اپنے ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیا کرے اس لیے کہ ابھی جمعہ والے دن دو ہے ہم چرچ میں موجود تھے اور یہ سارے انٹر فیتھ ہارمنی کانسل میں جو ہم نے مرکزی سطح پہ بنائی ہے پاکستان کے تمام بڑے بشپ صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علماء بورڈ میں بھی جب کوئی مسیحی برادری کے حوالے سے یا ہندو یا سکھی جو پاکستان میں کوئی ان کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور آپ چونکہ میرا خیال ہے آج پہلی بار آئے ہیں تو اس لیے آپ جو اپنی ویب سائٹ کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ متحدہ علماء بورڈ سے پہلی پریس کانفرنس ہم نے وارس روڈ چرچ میں کی تھی متحدہ علماء بورڈ کے اس جو ہے اس کے بعد اور ہر دو سے تین ماہ بعد ہماری ہم ان کے ہاں جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں اور جو ہماری انٹر فیتھ ہارمنی کانسل ہے وہ اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں تو اسی لیے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جبری مذہب کی تبدیلی کے انوان پر ایک شور کیا جاتا تھا یا کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا تھا وہ بھی ختم ہوا ہے توہین مذہب توہین کے معاملے پر بھی آگے بڑھے ہیں اور اس میں الحمدللہ سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ہم جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں ضرور بلاتے ہیں نہیں اگر آپ خود ہی نہ پڑھیں اور آپ ایسا سوال کریں ایک منٹ ہاں سوال کریں نا آپ دوسرا لیے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا انٹرنیشن ڈیویل کے محاملے تک کیا جیسے محاملے تک کیا جیسے محاملے تک کیا جیسے اس پارلیمنٹ پر بات آتی ہے وہاں پر جو میرے پاکستان ہمینی پرائیمنٹ پر اور ایک کسی محاملے تو جو میں پشای محاملے تک سائ cartridge کی پہار لیے پرائیمنٹ پر کھاننے لیا تک کریں ناغی نمیر پہ جیسے پرائیمنٹ کے ساتھ سوال اور ہموں سے تک شامع تک سوال کریں پرائیمنٹ پر آتی ہے تک سر چاہتے بڑا انہیں محاملے تک سوال کریں پہنس پرچس پraچسیں پراہ پر جیسے پرائیمنٹ پر جو میں پرائیمنٹ پر لیے محاملے تک دیں PRمجھنے میں پراغیمنٹ پر میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہی نمائندہ ہے وہ کوئی کسی اور کے نمائندہ تو نہیں ہے اور جب ایک ذمہ داری جس کی لگائی جاتی ہے یہ متحدہ علماء بورڈ کو میں نے دیکھ رہا ہے تو میں دیکھوں گا آپ نے وہاں بیٹھ کے کور کر رہا ہے وہاں کور کریں گے تو وزیر خارجہ نے آ کر جو پارلیمنٹ میں موقف دیا اور پوری دنیا کے اندر وزیر خارجہ جا کے جو نمائندگی کر رہے ہیں اور جو اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل اور سعودی عرب کے ولی آہد اور قیادت سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر میٹنگز کی وہ عمران خان صاحب نے اور انہی کے وین کے مطابق آگے جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر فرد کرے اور الحمدللہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی کرتی ہے جو کچھ آج پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ جس انداز سے جا کے ہمارے وزیر خارجہ نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی نمائندگی کی ہے وہ عمران خان صاحب کا وین اور سوچ اور اس کے مطابق ہی ہے اس لیے آپ فکر نہ کریں سے مطابق ہی ہے اس مطابق ہی ہے۔ مجھے ایک مطابق ہی ہے میں ہی ہے جو ہی ہے جس میں نہیں ہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دارالوم دیوبند ایک مدرسہ تھا بریلی ایک مدرسہ تھا آج کتنے بریلوی حضرات کے مدارس ہیں اور آج کتنے دیوبندی حضرات کے مدارس ہیں اسی طرح اہل تشریح کے جامعہ المنتظر کے اس وقت میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں طالب علم ہوں گے جنہوں نے آگے سے مدارس بنائے ہوں گے ہمارے علامہ محمد سیان اکبر صاحب کے ہزاروں شگرد ہوں گے جنہوں نے آگے مدارس بنائے ہوں گے تو اگر نیا مدرسہ بنانا گناہ نہیں ہے تو نیا بورڈ بنانا گناہ کیوں ہے اور پھر کوئی بورڈ جو ہیں دیکھیں حکومت نے کسی کو گھر سے بلا کے نہیں کہا گیا ہو ہم تمہیں بورڈ دینا چاہتے ہیں آپ مہربانی کرو آخر انہوں نے ان ذابطوں کو پورا کیا ہے اپلائی کیا ہے وہ گئے ہیں یہ تو ایسی بات ہے ہونا نہیں ایسا چاہیے تھا مجھے دکھ ہوا جو کل کہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں دل بڑے کرنے چاہیے تھے پھر ان میں سے کسی بورڈ نے یہ نہیں کہا جو نئے بورڈ بنے ہیں یا ان سے جو منسلک مدارس ہیں کہ ہم وفاق المدارس کو چھوڑ رہے ہیں کسی نے نہیں یہ کہا تو تقسیم وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نکالا ہے یا تقسیم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اگر پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً اسی کے اوپر نیچے چینلز ہیں آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہاں کتنے کیمرے ہیں اگر ہم کہے نہیں جی پی ٹی وی ہونا چاہیے تھا یا فلان چینل ہونا چاہیے تھا باقی نہیں تو سارے کہیں گے یہ کونسی بات ہے میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون اگر ہمیں اجازت دیتا ہے نئے بورڈ بنانے کی تو نئے بورڈ بننے چاہیے کیوں نہیں بننے چاہیے اور جو کام کرے گا دیکھیں اس میں میدان بڑا کھلا ہے جو کام کرے گا وہ باقی رہے جائے گا جو نہیں کام کرے گا ختم ہو جائے گا مجاہد تو آپ بھی ہیں ہر مسلمان مجاہد ہوتا ہے کردار کا بھی بڑا کام کیا ہے کردار کا بھی بڑا کام کیا ہے کیا یہ بتائیں کہ کشمیر مضبطہ باقی ہزاروں کی تیری جنہوں سے کتم ہو رہے ہیں ہمیں کھروں سے کھروں سے رہے ہیں کہ حلما کے نظیر اس میں کوئی جاروں درم کیلئے دیگر کا ہوا ہے کہ جاروں درم کیلئے کرتے گئے تو قسم سے قریفہ پاہتے ہیں مضربان بھول سے بڑا سر میرا خیال ہے آپ پھر میں کہوں گا پھر آپ نراض ہو جائیں گے وہ مقبوضہ علاقہ ہے دار الحرب یا دار السلام کی بات بہت پیچھے ہے وہ تو مقبوضہ علاقہ ہے کفر نے آگے اس کے اوپر ابھی بحث نہیں ہے لیکن کفر نے آگے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیری اپنی ایک جد و جہت کر رہے ہیں ہم ساتھ ان کے ساتھ ہیں کسی نے کوئی فتوہ دیا ہے کہ کشمیری اپنی جد و جہت چھوڑ دیں یا کسی نے کہا ہے کہ کشمیری وہ ہندوستان کو تسلیم کر لیں یہ تو آپ بڑا عجیب سے ہمارا موقف پاکستان کا پاکستان کے علماء کا ریاست پاکستان کا پاکستان کے ذرائع ابلاغ کا بڑا واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے تسلط کے نیچے ہے ہندوستان کے جبر کے نیچے ہے ہندوستان اس کے اوپر قابض ہے لہذا جو کشمیری جد و جہت کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مکمل تعاید کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اعلان آپ چاہتے ہیں فوری کر دیا جائے آپ کے فتوے کے اوپر تو نہیں ہو سکتا ہم اپنے مفتیوان کے ساتھ ضرور بھجورہ کریں گے لیکن آپ کے فتوے پہ آپ ایسے کریں نا بسم اللہ کریں یا اپنی ٹیم لے کے چلیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور پہلی بات دوسری گزارش یہ ہے ایک منٹ مجھے آپ پھر سوال بتا لیں تاکہ پھر میں آپ سے پھسنا نہیں میں نے یہ آپ کا مسئلہ ہے پہلی بات دوسری بات ہے موجودہ دنیا جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں یا کشمیریوں کے حوالے سے روتے نہیں ہیں ہم پریشان نہیں ہیں جتنے آپ پریشان ہیں اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہیں یہ موجودہ دنیا جو ہے یہ پھنسی ہوئی ہے عالمی قوانین کے اندر ابھی فلسطین کے ساتھ کتنے اسلامی ملک لگتے ہیں کیا کوئی بغیر پاسپورٹ کے بغیر چٹ لیا ہم کیوں نہیں اللہ اقصہ جاتے کیا میرا دل نہیں چاہتا ہم تو بیت اللہ میں کھڑے ہوکے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوکے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن نصیب کر جب ہم اللہ اقصہ میں دو نفل ادا کرے لیکن ہم نے ایک ذابطہ بنایا کہ ہم نے اس ظالم سے پرمیشن نہیں لینا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے ویزا نہیں لینا اس لیے ہم نہیں جاتے ہیں الکسہ وگرنہ جو بیت اللہ جاتا ہے اس کا دل الکسہ اور یہ حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تین حرم ہیں جو اللہ کے تو لہٰذا جو عالمی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون اور تعلیمات کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہے ہیں